امیر خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے امام خمینی کے ساتھ جدور جہد پری زندگی کیسے بسر کی بانی انقلاب کی ملک بدری کے دور میں وہ کہاں رہی دیکھیں اس ویڈیو امام خمینی کی اہلیہ خدیجہ سکفی کا تعلق ایک علمی خاندان سے تھا وہ 1913 میں تہران میں پیدا ہوئی ان کے والد آیت اللہ مرزا محمد سکفی اپنے وقت کے عظیم علماء میں سے ایک تھے اور آیت اللہ حائری یزدی کے شاگر تھے ان کی پردادہ مرزا ابو الفضل تہرانی بھی اپنے دور کی مشہور علمی شخصیت تھے امام خمینی کی اہلیہ بہت سہین تھی وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے میں بہت دلچسپی ظاہر کرتی شادی کے بعد امام خمینی نے انہیں پندرہ سال تک تعلیم دی انہیں اسکول میں فرانسیسی زبان سکھی اور امام خمینی سے عربی سکھی ان کی امام خمینی کے ساتھ شادی سوڑا سال کی عمر میں یعنی 1939 میں رمضان المبارک کے مہینے میں شاہ عبدالعظیم مسجد میں ہوئی ان کے آٹھ بچے ہوئے تین بیٹے اور پانچ بیٹے جن میں سے تین بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے بانی انقلاب کی بیوی نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی اس بات کو یقینی پنایا کہ بچے اپنے والد کا اعترام کریں وہ ایک حقیقی اور مخلص مذہبی خاتون تھی وہ ایک اکل مند اور صابر خاتون تھی اگرچہ وہ مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی تھی تھا ان کی پرورش ان کی دادی نے کی جو بہت امیر تھی اس طرح اپنے بچپن اور نو عمری کے دوران ان کی زندگی آرام دا رہی تاہم شادی کے بعد ان نے خود کو سادہ زندگی کے لیے تیار کیا اپنی پوری زندگی ان نے امام خمینی کے مالی حالات کے مطابق گزارنے کی کوشش کی امام کی زندگی سادہ تھی اور کوئی بھی اثرہ نہیں تھا شادی کے بعد تیس سال آرام سے گزرے مگر اس کے بعد کی زندگی کافی جدو جہد بری رہی جب 1962 میں پہلوی حکومت کے اخلاف تحریکیں شروع ہی تو امام خمینی کے اہلیہ نے گھر میں ایک پورا مند اور تنہوں سے پاک ماحول فراہم کیا جب امام خمینی کو 1963 میں گرفتار کر کے سزائے موت سنائی گی تو ان کی اہلیہ نے بہت ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا امام خمینی کی جیل سے رہائی اور تہران کے علاقے قطریہ میں نظر بند ہونے کے بعد صبر اور جدو جہد کا ایک نیا دور شروع ہوا ان کی اہلیہ بھی امام خمینی کے ہمراہ نظر بند رہی 1964 میں رات کے وقت امام خمینی کے گھر پر اچانک حملہ ان کی گرفتاری اور جلاوطنی یہ سب کچھ انہوں نے حمد اور حوصلے سے برداشت کیا تلکی کے بعد جب امام خمینی کو عراق بھیج دیا گیا تو ان کی اہلیہ بھی نچوے اشرف چلی گئی انہیں زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ تب پہنچا جب عراق میں جلاوطنی کے دوران نوجوان فرزند کی شہادت ہو گئی بتایا جاتا ہے کہ انہیں شاہ کی خفیہ اجنسی ساواک کے ہاتھوں مار دیا گیا تاہم امام خمینی نے میڈیا کو اپنے بیڑے پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایران کے تمام شہدہ ایک جیسے ہیں انقلاب کے بعد امام خمینی کی اہلیہ نے ان لوگوں کے لیے پرسکون اور موضوع ماحول فراہم کیا جو امام خمینی کے گھر آتے ان کی مہمان نوازی کوم نجف اور تہران کے لوگوں میں مشہور تھی انہیں امام خمینی کے لیے سادہ کھانا پکایا اور ان کی صحت کا برپور خیال رکھا امام خمینی کی وفات کے بعد بھی انہوں نے حمد نہ ہاری انہیں ہر سختی اور پریشانی کا مقابلہ سابر سے کیا امام خمینی کی وفات کے بعد وہ اٹھارہ سال زندہ رہی ان کی زندگی کے آخری سات مہینے انتہائی مشکل تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور بستر علالت میں رہی تہم اس مرحلے پر بھی انہیں کبھی شکایت نہیں کی وہ نہیں ظاہر کیا کہ وہ تکلیف نہیں ہیں آخری کا دوہزار ساتھ میں ان کا انتقال ہو گیا انہیں امام خمینی کے پاس دفن کر دیا گیا